اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کلر کیسے چینج کیا جاتا ہے یہ الگ الگ رسی ہم نے لیے ہے اب یہ بلو والی رسی اس ہری والی کے ساتھ جوڑنی ہے اس کو یہاں پہ آپ گھٹان بھی دے سکتے ہیں میں اس کو جو ہے سلوٹ کی طرح اس کو اچھی طرح مضبوط کر کے اس میں چپکا رہا ہوں یہ اس کو چپکا دیا اب اس میں سے یہ گزار کے یہ نیچے چھوڑنی ہے وہاں سے نیچے چھوڑنی ہے جہاں پہ دوری یہ نکلے گی تو یہ ہم نے نیچے چھوڑ کے ہرے والی کو کھینچ دیا ہرے والی کو کھینچنے کے بعد اب اس کو آگے چلائیں گے دوستو یہ اچھی ڈیدان آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ الگ الگ کلر کی دوری استعمال کر سکیں یہ دیکھیں ہم نے پہلا فیرہ اس کا دیا ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست لپ دیتی ہے ہم نے الگ الگ کلر کی کلوز سے ویڈیو بنایا ہے اسی طرح آپ کو کسی نے بھی یوٹیوب پہ نہیں بتایا ہوگا تو یہ دوسرا فیرہ ہم دیں گے دوسرے فیرے میں نیلی والی رسی کو آگے لے کے آگے آگے لینے کے بعد یہ یہاں سے ہم نے ہری والی کو اوپر اٹھا دیا اور نیچے والی جو ہے اس سے نیلی والی کو بیک کیا اب ہم یہ فیرہ اس کا جو ہے تھوڑا دبائیں گے اس کو قریب کریں گے اس کے بعد ہم نے تین دبائی پھر سے ہم نے نیلی والی دوسری والی جو ہم نے جوڑی تھی وہ اس کو کھینچ دیا یہ دونوں کو ہم نے بیک کر لیا اب نیلی والی آگے چلے گی یہ تو یہ نیلی والا ہم نے فیرہ اس کو آگے دینا شروع کر دیا تو کمپلیٹ دیکھنا دوستو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ ٹیوٹر بتایا جائے گا کلر کیسے چینج کیا جاتا ہے تو یہ فیرہ بھی کمپلیٹ ہوا اب اگلے والا فیرہ جو ہم دیں گے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں پتا چلے گا کہ آپ کلر کا لک کیسے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ پہلے فیرہ میں پتا نہیں چلتا تو یہ ہم نے بیک کیا اب یہ تیسرے والا فیرہ ہم نے یہ نیلے والی رسی کو یہیں سے بیک کیا جہاں سے وہ نکل رہی ہے ہرے والی اب ہرے والی رسی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی پھر نیلے والی ہم نے نکالی اس کو ہرے والی رسی کو واپسی ہم نے بیک کر دیا اور نیچے سے کھینچ کے نیچے ہی دبا دیا اب یہ نیلے والی آگے یہ جو ہے تیسرا فیرہ بہت انٹرسٹنگ فیرہ ہے اب اس کے بعد ہم چوتھا فیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ چوتھا فیرہ ہم دے رہے ہیں اس میں ہم جو ہے لال والی دوری جوڑنا سکھائیں گے یہ لال والی دوری ہم نے لی یہاں سے ہم نے لال والا کلر شروع کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ جکڑ لیا آپ گٹھان بھی دے سکتے ہیں لیکن میں گٹھان نہیں دیتا میں اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کو سلوٹ نکال کے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں گنڈی بنا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم نے بیک کیا اور جہاں سے ہم نے یہ دینی ہے اسی رسی کے برابر میں نیچے اس کو چھوڑ دینا ہے نیچے خیال رکھنا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ علج نہ جائے کیونکہ زیادہ جو دوریاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ علجنے کا خطرہ ہوتا ہے اب ہم اس لال والی رسی کو آگے لیں گے پھر یہاں سے ہرے والی رسی نکالیں گے جہاں تک لال والی رسی آنی چاہیے وہاں تک آگئی اس کو ہم نے بیک کر دیا بیک کرنے کے بعد اب اس کو نیچے چھوڑ دیا اب یہ ہرے والی آگے چلائیں گے پھر ہرے والی ختم ہو گئی تو یہاں سے پھر نیلے والی ہم رسی لیں گے اسی طرح دوستو ایک ساتھ بہت سی رسیاں آپ جوڑ سکتے ہیں اب یہ آگے والا فیرہ اس سے بھی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس فیرے میں ہم لال والی رسی کو کلوز سے دکھائیں گے یہ تھوڑا علج گئی تھی میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں اب اس والے فیرے میں ہم یہ نیلی والی رسی آگے لے کر آگئے آگے لے کر آنے کے بعد اس کو ہم نے لال والی رسی کے ساتھ یہاں پہ پہنچایا اب لال والی رسی کا دوسرا فیرہ ہے تو اس بلو والی رسی کو ہم بیک کریں گے ہم نے اس کو بیک کر دیا اب لال والی رسی آگے چلائیں گے تو یہ چھٹا فیرہ ہے دوستو یہ اس کو ہم نے تین رسی اٹھا کے پھر جو ہے ہرے والی رسی نکال لی لال والی کو بیک کر دیا یہ ہرے والی آگے چلی گئی پھر نیلے والی کا باری آگئی تو ہم نے اس کو واپسی کھینج دیا اب یہ نیلے والی آگے چلے گی تو دوستو یہ بہت انٹریسٹنگ ٹیوٹر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ